بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فوڈ ریسپیز تو جی آج ہم بنائیں گے زبردستے کریمی سپائسی پراتھا رولز پراتھا رول کی بہت سی ٹائپس ہیں لیکن آج میں آپ کو سب سے ایزیسٹ اور سب سے مزیدار والی ٹائپ جو ہے نا وہ بنانا سکھاؤں گی تو جی ویڈیو کا دیکھنا ہے آپ نے اینڈ تک بینہ سکپ تاکہ کوئی بھی ٹپ جو ہے وہ آپ سے مشنا ہو اور آپ بھی بنا سکیں یہ پرفیکٹ پراتھا رولز تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کپ پانی کا لیا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے نمک کا اور ڈی ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں چینی کا اور اس کو ہم رکھنے کے سائیڈ پہ اس کا کیا کر رہا ہے یہ میں آپ کو آگے جل کے بتاؤں گی لیس گو فور دا میرینیشن یہاں پر میں ہاف کے جی چکن کے لحاظ سے آپ کو میجرمنٹس بتا رہی ہوں تو جی ون فورت کپ لیا ہے میں نے یہاں پر دہی کا یہاں پر میرینیشن کے لیے بہت تھوڑا سا دہی استعمال ہوگا زیادہ دہی آپ ایڈ نہیں کریں گے اور یہاں پر میں نے پانچ سے چھے درمیانے سائز کی ہری مرچوک کو گرائنڈ کر لیا ہے کھوٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں لیسن کٹا ہوا شامل کریں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں ادرک کٹا ہوا شامل کریں گے ایک ٹی سپون شامل کریں گے اس میں حلدی کا ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے زیرا پاودر کا ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے فل دھنیا پاودر کا ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر کا جو یہ میجرمنٹ بتا رہی ہونا یہ بلکل بیلنس میجرمنٹ ہے اس میں سپائسز بہت ہائی بھی نہیں ہوں گے اور بہت لو بھی نہیں ہوں گے تو اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ون این ہاف ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی نمک کا یا آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاں سے اس کو بھی اب ڈاؤن کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بلکل بیلنس میجرمنٹ ہے جو سپائسز کی میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی اس کو کر لیتے ہیں ایک دفعہ مکس تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے اس کا بیٹر جو ہے نا وہ ڈرائے لگ رہا ہے تو مزید ایک سے ڈیڈ ٹی بل سپون دہی کا اس میں میں اور ڈال دوں گی تاکہ یہ بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تو یہ والی تھکسی پیس جیسی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ہمیں مکسچر کی چاہیے اس کے بعد اس میں میں بولنس چکن ایڈ کروں گی آدھا کلو میں نے اس کے جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے بڑے پیسز کٹوائے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے چھوٹے پیسز بھی کٹوا سکتے ہیں سائز جو ہے وہ ٹوٹلی آپ پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا سائز جو ہے وہ پیسز کا رکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے جب تک چکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک چلتے ہیں ہم نیکس پروسیجر کی طرح تو جی یہاں پر ہم پراتھے کے لیے آٹا گون لیتے ہیں میں نے جو ہے وہ ایک پاؤ گندم کا آٹا لیا ہے جو آم ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک پاؤ ہی میں ایڈ کروں گی میدہ اگر آپ چاہیں تو آپ آدھا کلو ہی میدہ ہی یوز کر سکتے ہیں سارا کا سارا یا آپ سارا کا سارا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ میدے اور آٹے کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اس کے اندر میلٹڈ گھی یہاں پر آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر گھیر ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے تو تین ٹیبل سپون یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں یعنی میدے اور آٹے کی کونٹیٹی ہے آدھا کلو اور تین ٹیبل سپون اس میں میں گھیکے آئڈ کروں گی اس کے بعد ہم اس میں آئڈ کریں گے وہ پانی جس میں ہم نے چینی اور نمک ڈیزولف کرنے کے لیے رکھا تھا وہ سارا آئڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور بعد میں نورملی پانی ڈال کر ہم بیسے ہی آٹا گون دیں گے جس طرح سے ہم اپنے گھر میں گونتے ہیں بہت زیادہ نہ ہارڈ ڈو ہوگی اس کی نہ سوفٹ ہوگی چھے سے سات منٹ تک ہم نے اس کو گوننا ہے تاکہ یہ بلکل ملائی جیسا جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ پر آٹے بہت اچھے بنتے ہیں بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے پانچ سے چھے منٹ گوننا ہے چلیئے جے اس کو بول میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور اوپر سے جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ملڈڈ گھی یا آئل جو ہے وہ لگا دوں گی تاکہ یہ سمودی رہے اوپر سے ڈرائنس نہ آجائے آٹے کے اوپر تو اس کو کور کر کے میں اس کو ریسٹ پر رکھوں گی اس کے بعد چکن کی میرینیشن کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے تو پین میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کی ڈالے ہیں بہت زیادہ آئل آپ اس میں نہیں ڈالیں گے صرف اتنا آئل ہمیں چاہیے تاکہ جو چکن ہے وہ پین کے ساتھ چپ کے نہیں اس کے بعد میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کی میرینیشن کو دوران ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ اگر آپ اس کے کلر کو انہینس کرنے کے لیے فوڈ کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ میں نے چکن کے جو پیسز ہیں وہ تھوڑے بڑے بڑے کاٹے ہیں تو اس لیے میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی آئیڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے میں آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی تب تک جب تک یہ اچھی طرح سے ٹینڈر نہ ہو جائے اور اس میں سے سارا مویسٹر جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اگر آپ کے پاس چکن کے پیسز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں کٹے ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ پانی نہیں آئیڈ کرنا ویسے ہی آپ اس کو دم پر پکائیں گے تو وہ ٹینڈر ہو جائے گا کور لگا کر اس کو ٹینڈر ہو رہے دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں دوسری طرف جب تک چکن ٹینڈر ہو رہا ہے اور ڈو سیٹل ہو رہی ہے تب تک یہاں پر ہم سوس پرپیئر کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ دہی کا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آدھا کپ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی مائنیز کا ان کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں 1 فورس ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کریں گے چلی فلیکس کا اور 1 فورس ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم لال مرچ پاوڈر کا اور جناب اس میں ایڈ کریں گے پنچ آف بلیک پیپر تھوڑی سی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کالی مرچے ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے یا اپنے ساوس کی کونٹری کے لحاظ سے 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے ایڈ کیا ہے لیمن جوس کا اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ بیٹ کر لیں گے اور ہمارا ساوس ریڈی ہے دو بھی دیکھئے آپ زبردستی جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے تو فٹا فٹ سے ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں نورملی جس طرح سے ہم بناتے ہیں روٹی کے لیے آپ چاہیں تو روٹی کے سائز کو جو ہے نا وہ اپنے لحاظ سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے رولز بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی روٹی بنا لیں اور اگر آپ فل روٹی بھی بنائیں گے تو آپ پھل رول پریپیر کر کے اس کو سینٹر میں سے کاٹ کے سپلٹ کر لیں گے ٹھیک ہے روٹی بنانے کے بعد آئل یگ ملٹڈ گھی لگا لیں اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کریں تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ سوکہ آٹھا لگا کر آپ نے جو ہے وہ اپنے سٹائل میں جیسے بھی آپ پراتھے کا پیڑا بناتی ہیں پراتھے کے پیڑے بنا لیں بس سمپل ہی جتنے بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا تو جی یہاں پر پیڑے بن گئے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا چکن جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے چکن جو ہے نا وہ آلموسٹ ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور ڈرائے بھی ہو گیا ہے تو یہی کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ رکھیں دہکتا ہوا کوئلا اور جو ہے نا اس کے اوپر پھر آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل آئل ڈالتے ہی جو ہے نا وہ سموک کریئٹ ہونے لگ جائے گا تو آپ نے اس کا کور جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور دو منٹ تک آپ اس کو دمپر رہنے دیں گے دو منٹ سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ اگر سموک زیادہ ہو تو ڈش کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے دو منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو انکور کرنا ہے تو آپ کو ایسا لگنا ہے کہ آپ باہر کہیں پر ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے سیم ایسی جیسے ریسٹورانٹ میں آتی ہے تو جی دیکھیں یہ بالکل ڈرائی سا جو زبردست سا چکن ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا پراتھا جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں پراتھا جو ہے وہ آپ بہت موٹا نہیں پکائیں گے پتلا پراتھا آپ پکائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے اس میں فلنگ کر کے اس کو رول کرنا ہوتا ہے تو اگر موٹا پراتھا بنائیں گے اور پھر آپ رول کر کے اس کی ایک سے دو تیہ جو ہے وہ بن جاتی ہیں موٹا پراتھا ہوگا نا تو وہ کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو پتلا سا پراتھا آپ نے بنانا ہے ایک سائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈن ہو جائے تو دوسری سائٹ کو بھی تھوڑا سا پکا لیں نورملی جس طرح سے ہم پراتھا بناتے ہیں گھی لگائیں یا آئل لگائیں یہ آپ کی چوائس ہے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھی کو زیادہ سے زیادہ وائٹ کریں تو اس لیے جو ہے نا میں کوکنگ آئل کا استعمال کر رہی ہوں پراتھا ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لیئرز والی سائٹ جو ہے نا وہ نیچے کر دینی ہے تاکہ جب رولز کو آپ پیک کریں تو جو لیئرز والی سائٹ ہے نا وہ باہر کی طرف آئے اور رول جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگے چیکن جو ہے وہ فیل کر لیں میں بہت زیادہ چیکن اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے زیادہ چیکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہ کی جائے گا کہ رولز کو جو ہے نا وہ ریپ کرنے میں مسئلہ ہو اس کے بعد جو سائس ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم ڈالیں گے وہ بھی آپ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے اپنی پسند کے لحاظ سے آئیڈ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ اس کے بعد آپ اس کے اوپر سے کوئی بھی اپنا فیوریٹ سائس ٹومیٹو کیچپ چلی گارلک سائس کوئی بھی سائس آپ لگا سکتے ہیں نمک میں بھی گوئی ہوئی اور دھولی ہوئی جو ہے نا وہ پیاز ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ کڑواپن ختم ہو جائے اس طرح سے پھر آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس طرح سے ٹائٹ لی آپ نے اس کو رول کر کے اس کو بٹر پیپر کے اندر پیک کر لیں اگر بٹر پیپر نہیں ہے میری طرح تو آپ بھی یہاں پر ٹوٹ پکس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزدار ریسپی جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ